بات کریں کراچی کی سڑکوں کی کراچی میں کروڑوں روپے کی لاغت سے بنائے گئی سڑکیں بارش بہا لے جاتی ہیں شہر قائد میں خستہ حال سڑکوں کی دوبارہ مرمت کے لیے گوشتہ روز وزیراعلا سے نے مزید ڈیڑھ عرب روپے جاری کرنے کی مزدوری دے دی ہے لیکن ہر بار بارش کے بعد اس قسم کی صورتحال کی وجہ کیا ہے اور ذمہ دار کون ہے اس تلسلے میں بولیوز کی سینئر ریپورٹر غازی چھنڈین نیاراقی نے سند اسیمبلی سے باتشید کیا آئیے آپ کو سنواتے ہیں کراچی میں کروڑوں روپےوں کی لاغت سے سڑکیں بنتی ہیں پھر ایک ہی بارش میں بہ جاتی ہیں حالی اب بارشوں کے بعد بھی کراچی شہر کی جو سڑکیں ہیں وہ کھنڈروں کا منظر پیش کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم موجود ہیں سند اسیمبلی کے ایوان کے باہر آئیے عراقی نے اسیمبلی سے معلوم کرتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار وہ کسے سمجھتے ہیں دیکھیں ذمہ دار تو ٹھیکے دار ہے سی دی سی بات ہے کام صحیح نہیں کر رہے ہیں ان کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے اور نئی کمپنیز کو انلسٹ کرنا چاہیے جو بہتر اور باہدار سڑکیں بنائیں صرف کراچی کی ٹوٹ رہی ہو تو پھر انکواری ہونا چاہیے لیکن اگر پورے پاکستان یا کہیں پہ بارش ہوتی ہے وہاں پہ انفرائیسٹر ڈرمیج ہوتا تو یہ ایک نیچرل انوارمنٹل کی وجہ سے ہوتا ہے مردم اوپر سے کرپشن چلتے 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 نیچے تک جب آئے گی کھیکے دار تک تو وہ کیا مال اندر جو نہ لگایا اس کی انکوائری کیجئے کہ اس میں کونٹریکٹر کا کیا معاملہ ہے اور انجینئر سے بھی پوچھا جائے گا تو جہاں پہ وہ ہوئی ہے کوتائی ہوئی ہے تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا کاغذات کے حد تک سڑکیں بن رہی ہیں اور وہ پھر دوبارہ لپیٹ دیا جاتا ہے اور جہاں سڑکیں بنی ہوئی ہیں یقیناً وہ ایک بارش کی مار ہے بارش کے بعد ٹوٹ فوٹ کا شکار سڑکوں کے حوالے سے عراقی نے سند اسمبلی کی باتجیت آپ نے سنی ہر پارٹی کا رکن اپنی اپنی پارٹی پالیسی کے ہی حساب سے اپنا موقع کو فختیار کر رہا ہے